بسم اللہ الرحمن الرحیم پیلر ہے اور کیونکہ یہ جو رول ہے اس کا بنیادی طور پر یہ ایک اپینین فارم کرتی ہے عوام کی اور یہ اپنی باتیں جو کرتے ہیں اس کو بارے میں لوگ سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور اکثر شام کو وقت زیادہ لوگ گھروں پہ ہوتے ہیں اس وقت جو پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگ بھی اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور عام طور پہ پارٹیز کے مہمبران ہوتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور جو ہمارے انکر صاحبان ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ان سے سوال جواب کرتے ہیں تو پیچھے ایک چیز بہت اب جو اب بھی وائرل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ویڈیو اور فوٹیج شہر یار صاحب جو تھے افا فریدی انہوں نے کہا جی میں نے فوٹیج کا لفظ نام لیا تھا میں نے ویڈیو کا نام ملیا تھا تو سر اس میں اور اس کے بعد پھر پروگرام بھی ہوئے اور عرشت شریف صاحب کو جو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انسان ہے اور بڑے ہی ذہین انویسٹیگیٹیو جرنلسٹ ہے اور ان کی بڑی کاوش ہے بڑی سٹوریز لے کے آتے ہیں اور ان کی سب سے جو خوبصورت چیز ہے عام طور پر وہ تنس نہیں کرتے لیکن تھوڑا سی مسکراہت دیتے ہیں اس میں تھوڑا سا بات کا شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ تھوڑا سا ہٹ کرنے کوش کر رہے ہیں کسی کو لیکن یہ صرف ایک مزاق کے طور پر بات ہو رہی ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے ماشاءاللہ بہت اچھے اور جو اب میں اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ویڈیو اور فوٹیج میں یہ انگلیش کے دو لفظ ہیں اور اس کے ساتھ تیسر لفظ ہے فوٹو فوٹو ویڈیو فوٹیج آپ اس کو یقین جانے کہ کسی انگریز سے پوچھئے گا کہ یہ کبھی بھی تین لفظ ایڈنٹیکل میننگز کے نہیں بنتے جس میں زیر زبر کا بھی فرق نہ ہو زیر زبر میں نے اس لیے کہا کہ یہ اردو کا لفظ ہے آپ کو درہ ایزی لی سمجھ آئے جائے گی تاں کہ اس میں کومہ اور یہ اور وہ چیز کا بھی فرق نہ ہو اور اس کے معنی یہ ایک فوٹیج ایک الگ لفظ ہے ویڈیو ایک الگ لفظ ہے اور فوٹو ایک الگ لفظ ہے لیکن تینوں میں تصویر ایک کومن چیز ہے کہ اس میں بھی تصویر ہوتی ہے اس میں بھی تصویر آتی ہے اس میں بھی تصویر آتی ہے لیکن اس کا محلے وکو اس کا پروسس اس کا اٹموسفیر یہ مختلف جگہوں میں مختلف طریقے سے استعمال ہوتا ہے اس لیے اس میں فرق ہے اور شہر جہار سب جو کہتے ہیں وہ بالکل درست فرما رہے ہیں دوسری بات اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک لفظ ہے پروفٹ دوسرا ہے ڈیویڈنٹ تیسرا ہے انٹرسٹ اور چوتھا ہے مارکب یہ چار لفظ ہیں جس کی ڈیسٹینیشن تقریباً ایک طرف جاتی ہے لیکن یہ چار لفظ انگریزی کے کیوں وجود میں آئے کیوں ایجاد ہوئے یہ ایک معنی نہیں ہے لیکن اس کی ان کی ڈیسٹینیشن دیکھیں تو وہ ایک ہی طرف جالتی ہے کہ پیسہ کوئی رکھا ہو کوئی ایسا ہو لیکن اس کو مارک اپ کہتے ہیں اس کو ڈیویڈنٹ کہتے ہیں کسی کو وہ پروفٹ کہتے ہیں کسی کو وہ انٹرسٹ کہتے ہیں تو اس لیے اس میں بنیادی طور پر فرق ہے یہ میں التماث کرتا ہوں ارسل صاحب سے بھی کہ پلیز آپ بھی درہ سوچئے گا یہ فرق ضرور ہوتا ہے کیونکہ آپ اتنے ذمہ دار لوگ ہیں آپ کا جو لفظ کہا ہوا وہ بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں وہ بڑا امپرسیف ہوتے ہیں لوگ آپ سے اور آپ سے ایک فارم بنتی ہے ایک اپینین بنتی ہے جیسے فوٹو اس کا تیسرا لفظ ہے انگلیش کا اور فوٹیج بھی انگلیش کا لفظ ہے اور ویڈیو بھی انگلیش کا لفظ ہے اور ان کے معنی میں سلائٹلی ڈیفرنٹ ضرور ہے اس کو دلہ تلاش کرنے کی کوش کریں اسی سے ہی محلے وکو اور اسی سے ہی سارا اٹماؤسفیر کریٹ ہوتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے کیسے بنی تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا پہلے پروفٹ کا اور ڈیویڈنٹ کا یہ ان کا لیکن ان کا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ایک ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میں آپ سے اگر میری بات اچھی رگی ہے تو اس کو ذرا پلیز دروس رہیے گا اور پھر آئندہ شمارے میں انشاءاللہ کو اور ایک ایسا لفظ دے کے اور ایک اور ایسی بات کے لیے میں حاضر ہوں گا آپ کو اجازت دے شکریہ اللہ حافظ